جب اتنے کان دے گا تو حسد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اس لئے حسد کے پیچھے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم پر رضا مندی نہیں ہے اسے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا ابلیس اس لئے تو اس نے کہا نا خیر امین ہوں میں سے بہتر ہوں خلق تنی میں نار و خلق تا امین تھی تو امیٹی دن آلے نو منع ہے آگ دن آلے نو منع ہے اس نے وہیں کمپیرزن کر لیا اس تے کیوں کمپیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کیوں دیکھنا ہے ہر برد اپنے آپ کو اگلے کے سکیل میں کیوں دیکھنا ہے نبیوں نے یہ پہل لیڈرشپ نے آکے نفس کے آگے ڈریس کی حسد حکت احساس کم تری احساس بر تری شک شہوات یقین یہ ہے موضوع ہم بھی آکے لوگ کہتے ہیں شیئر کال ٹو ایکشن دیں آپ اکیڑا کال ٹو ایکشن جو کمر اور بسکر بستر کا تعلق نہ توڑ سکے اس ایمان سے کہتا ہے جنگ میں آ اس ایمان سے کہا جاتا ہے جنگ میں آ جو بستر سے تعلق نہیں توڑ سکا کیسے وہ جنگوں میں آئے گا وہ ایمان تکہ ہم نے جو کال ٹو ایکشن دیں اتنی جلدی ہیں وہ تیرہ سال کے اندر تین سو جمع نہیں کر سکا اتنا مشکل تھا یہ پتہ نہیں کیسی کمپنیاں مناتے ہیں ابھی میں اسلام آباد میں میری ایک جگہ پہ پروگرام تھا میں نے کہا کتنے سا ایک اچھی کورپریٹ کمپنی چلا رہا تھا بھائی اس کے کچھ مسائل تھے میں نے کہا کتنے بندے ہیں آپ کے پاس یہ ستر بندے ہیں بڑی ستر بندے ہیں بڑی اورگنیزیشن ہو گئی میں نے کہا کتنے سال میں کہنا ہے جی تین سال میں کیا بات ہے وہ تین سو تین سو مشکل سے کھڑے ہوئے تیرہ سال کائنات کا سب سے آسان استاد بڑھا رہا ہے تو تین سو لوگ نہیں ملے یہ دونوں سٹھ لوگ مل گئے نا تین سالہ نیتے جلدی ہے نا جلدی ہے جلدی چاہیے جلدی جماعت میں انٹری کراؤ جلدی جیالہ بناو جذباتی ترکریرے کرو جیکٹا بناو تو پھٹو ہاؤ جلدی بڑی ہے گی ہے نا سو سال کا ویزن نہیں ہے کسی کا پچاس سال کا ویزن نہیں ہے ویزن میں ناگام ہوں گے علامتے قیامہ شروع ہو جائے گی انہا من انہا من قیامت کے باقی کی نشانیاں یہ ہیں گا اپنی ہار کو دلیل دینے کے لئے کم کر بھائی کم کر فتق اللہ مستطاب لاجوک اللہ فللہ نفس نے لبس تذکیہ کیوں کر رہا ہوں گا مقابل بازی تو نہیں ہے کسی کو پروف تو نہیں کر رہا ہوں حق کو حق دے رہا ہوں یا حق کو شک دے رہا ہوں چھک شبات سبر تمنا احساس امیدیں الیمان بین الحب خوف الرجا کو بیلنس رنگے تذکیہ نفس حیران ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ حیران ہوئے عجیب آدمی تھا یہ عجیب ایک آیت قرآن میں آئی ہے جس میں کرنالوجیکل آرڈر ہے یو زکیہم ویو علم عمل کتاب عبل حکم اور دوسرا آرڈر ہے ویو علم عمل کتاب عبل حکم تذکیہ ایک آیت میں پہلے آگیا ایک میں بعد میں آیا شیخ صاحب حافظ صاحب لکھتے ہیں نکتاب التذکیہ تو التذکیہ تو قبل العلم وفی وسط العلم وبعد علم تحریک کی افتدا میں بھی تذکیہ تحریک کے وسط اور بشکار بھی تذکیہ اور اس سب کے انتہا بھی ورائیتہ نا ساید کھلو نا فی دین اللہ فاجہ جب فوج ہیں تیرے فلسفہ میں میں آگئی علاقے میں تیری وڈو بن چکی ہے دشمن زیر ہو چکے تو ایک سگینچر بن چکا ہے فیلڈ کا کیا کر کیا کر بھنگڑے ڈال ڈھولڈ مکے اسی تو سنا سب انہوں ہے اسی وڈے ہاں یہ کہتے ہیں وہ شادی ہیں کیا جس میں ڈھولنا ہو ناؤزب اللہ فرسب بے کریڈٹ اللہ کو دے بے ہم دے رب بے شکر اس کا دا استغفر کیا کر ہو سکتا ہے تُو نے اے سو پیس توڑے ہو رست مافی مان لے اللہ کو کریڈٹ دے دے نام تیرے ہی رکھے گا اللہ من میں گئے اللہ اللہ ہولا ولہ کو دے تسکیہ یا ترقی سے پہلے بھی میں ترقی کے بیچ میں بھی میں ترقی کے بعد بھی میں تو اس میں پہ چھوڑی چلائے بغیر کیسے انقلاب آ سکتا ہے ترقی آج اگر ہم لوگ کہیں پریشان ہیں آج اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا کلائنٹ نہیں آ رہا کاروار نہیں چل رہا منو سلوہ نہیں اتر رہا آسمان سے چانس نہیں مل رہا سٹیج نہیں مل رہا چودہ سال دفن رہے ہیں ہم چودہ سال لوگوں کو تیزی ہے اوپر آنے کی ہم مدرسے کی مٹی بن گئے ہمارے ساتھ کے لوگ چمک رہے تھے ہمارے یار ہمارے بھائی چمک رہے تھے ہمارا شریکہ چمک رہا تھا شیخ آتف دفن واوا تھا زربا یزربو زربن فہوا زارم زربا یزربو زربن فہزا کا مضروف لم یزرم لم یزرب یہ چل رہا ہے اس کی زندگی حدیث ضعیف ہے مگر مسئلہ ایسا ہی ہے یہ چل رہا ہے اس کی زندگی اوہ کہندے پہنے اگر راوی دے ہوتے امام بخاری خموش ہو گیا ہے تیرا مطلب ہے گا کہ سکھا ہے گا اب زیف ہے گا امام ابو داؤد خموش ہو گیا کسی راوی کے اوپر تو اس کا مطلب ہے سکھ کتے بیٹھا ہے تو ہمیں کسی نے کہا انکلاب کیسے آئے گا آج سے چودہ سال پہلے پندہ سال پہلے بعد میں ہمارے سالی بن گئے میں کہہ جی ہے جیڑی مارکٹ چاہے بھونگی چلتی بھی ہے لڑ مڑکی کہندے پہنے لڑو ٹوٹ پڑو اس نے کہا جی پڑھ کے آئے گا کی پڑھنا ہے بھائی امریکہ تو پڑھ کے آگے اور کنہ پڑھنا ہے میں کہا باجن یہ مدرسہ مدرسہ جائے ہیں پھر گل کر آنے گا پہلے دن گئے اب وابو سرف سرف کا وہ خطرناک نسکہ ایٹا لمبا سرفے سگیر سرفے کبیر دیکھ کے کب راج ہے بندہ پہلا سبک اوے منڈے ایسے سوڑی بات ہوتی ہے مسٹر آتف ویلکم تو دا مدرسہ آف دا سیلیفیز ہیریے دے ہو پہلے دن دا سبک پہلے دن دا سبک با دس کے سمجھے ہوں دیے پائیے با طبیز دی با مسائبت دی با استیلا دی با ذرف دی با فلان دی باڈم گا کیسے وہ لوگ آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے ان کی زبان آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے ان کا مزا آپ سے ملتا جلتا نہیں ہوں گا ان کی عقاتیں آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے ان کی حیثیتیں آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے کیسے تصحیح کرے گا معاشرے کی اگر تُو نے قبول نہیں کر سکتا لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے لوگ ملے مگر تاثب تھا اسبیت ہی اسبیت ہی قبول نہیں کر سکے ہم آج بھی کہتے ہیں ہم مٹی مدرس یہ علماء کو قبول نہیں کر سکے لوگ مکھا کٹنا سانے گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب کا راستہ اس مدرسے سے ہوتا با جائے گا اوپر اس سے کٹ کے نہیں آ سکتا دوسرا کام جو انہوں نے کیا لیڈرز نے ٹاپ نوچ لیڈرز نے تشکیہ نفس کے علم انہوں نے علم پڑھایا قوموں کا علم ہی نہیں ہے مدانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے ایوانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے علم علم پڑھایا علم سیکھے ہمارے دوست سے کہتے تھے چالیس سال سے پہلے کتاب نہ لکھی چالیس سال سے پہلے کتاب نہ لکھی شیخ پکنے دیں اس علم کو اپنے اندر کیا علم ہے الحمدلہ کتنے اہل علم بیٹھے ہیں پاکستان میں شوق ہی نہیں